کہتے ہیں بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی سے آج ہم بنائیں گے کراچی حلوہ بہت ہی سیمپل اس کا طریقہ ہے بنانا لیکن اس کے کک کرنے کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اسے آپ نے بہت ہی دھیمی آج پر کک کرنا ہوتا ہے اور کچھ ٹپس ہیں جو کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید ہے اس ریسیپی سے آپ کا کراچی حلوہ بہت ہی زبردست بنے گا سب سے پہلے ہم کون فلور لیں گے ایک کپ اسے ایک بول میں شامل کریں گے پانی ہم لیں گے دو کپ آدھا کپ ہم پہلے اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کرنا شروع کریں گے اسی طرح آدھا کپ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹوٹل ہمارے دو کپ لگے ہیں اسے مکس کرنے میں تو اسی طرح ہم اسے مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پین لیں گے کڑھائی لے لیں کوئی سا بھی پوٹ لیں لیں اور اس میں دو کپ چینی شامل کریں اور ساتھ ہی ایک کپ پانی ہم ایڈ کریں گے اور ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ چینی ملٹ ہونا شروع ہو جائے اسے ہم نے سیرپ کی طرح نہیں پکانا بس اتنا پکانا ہے کہ شوگر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اب ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور جو مکسر ہم نے کون فلور کا بنایا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے سارا مکسر آہستہ آہستہ کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مسلسل چمت چلاتے جائیں گے کونسٹنٹلی آپ نے اسے سٹر کرتے جانا ہے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اور اسے مسلسل پکائیں گے فلیم آپ نے ہائی پر نہیں رکھنی بہت ہی لو فلیم پر ہم نے اسے دس منٹ تک مسلسل چمت چلاتے ہوئے کک کرنا ہے اگر آپ فلیم ہائی پر کریں گے تو یہ بہت ہی جلدی کک ہو جائے گا اور تھک ہو جائے گا بیچ میں ہم ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے کک کریں گے یہ تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹارٹری ایٹ کریں گے ون بائی فور ٹی سپون آپ لیمن جوز بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے یاد رکھیں کہ فلیم ابھی بھی لو پر ہی ہونی چاہیے فلیم ہم نے بلکل بھی اس کی تیز نہیں کرنی تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اسے کک کرنے میں اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے نارمل گھی یا پھر دیسی گھی بھی آپ ایٹ کر سکتی ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل کر رہی ہوں سٹارٹ میں اور اچھی طرح سے ہم اسے بھونیں گے گھی شامل کرتے ہوئے ہم نے اسے مسلسل آٹھ سے دس منٹ تک بھوننا ہے اور ایک ٹیبل سپون کی ہم نے ایک ٹائم پر اس میں ایٹ کرتے جانا ہے جیسے ہی گھی اس میں انکورپریٹ ہو جائے یعنی کہ گھی جزب کر لیں تو ہم اس میں دوسرا ٹیبل سپون شامل کریں گے تھوڑا سا میں اس میں بیچ میں اورنج فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی کلر ایٹ کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی میں دوسرا بڑا چمچ اس میں گھی ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پر پکائیں گے آنچ آپ نے بلکل بھی ہلکی رکھنی ہے یعنی کہ دس منٹ آپ نے پہلے پکانا ہے دس منٹ آپ نے گھی کے ساتھ پکانا ہے اسی طرح ہم اس میں گھی شامل کرتے جائیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوک کرتے جائیں گے بیچ میں میں ڈرائی فروٹ شامل کر رہی ہوں جس میں مغز ہیں اور بادام اور پستے ہیں اب اپنے مزی کے کوئی سبی ڈرائی فروٹ اگر آپ اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایٹ کر سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ٹرانسپارنٹ ہلوہ ہمارا بن رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بہت ہی شائنی اور ٹرانسپارنٹ ہو رہا ہے اب ہم اس میں لاس ٹیبل سپون گھی ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے بھونیں گے اب ہم نے میڈیم ہیٹ کر لینی ہے اور میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے تقریباً پانچ منٹ اچھی طرح سے مسلسل چمت چلاتے ہوئے بھون لینا ہے آپ نے اس کو بالکل بھی ایسے ہی نہیں چھوڑنا اب ہم اسے ایک ٹرے میں ڈالیں گے جھٹ پٹ آپ نے اسے نکال کر ٹرے میں ڈالنا ہے اور اوپر سے اس طرح کر کے آپ نے اسے ہموار کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے گرم گرم ہی مولڈ میں یا پھر کسی بھی اس طرح ٹرے میں ڈال لیں اوپر آپ ڈرائی فروٹ سے گارنش کر لیں اور ہلکا ہلکا سا پریس کر لیں اسے کوک کرنے کے درمیان آپ ساری چیزیں کوک کرنے سے پہلے آپ سائٹ پر رکھ لیں کیونکہ یہ ہلوہ آپ نے بلکھل بھی ایسے نہیں چھوڑنا تین گھنٹوں کے لیے ہم نے اسے تھنڈا کر کے کٹ کر لینا ہے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں تین سے چار گھنٹے آپ نے اسے رون ٹیمپرچر پر چھوڑ دینا ہے فریج میں آپ نے نہیں رکھنا چار گھنٹے ہو چکے ہیں گرمیاں ہیں تو آپ پنکھے کے نیچے رکھ لیں اور سردیاں ہیں تو آپ ایسے ہی رکھ لیں تو اس طرح ہم اسے کٹ کریں گے کٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا سپونجی ہمارا ہلوہ تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی سوف بہت ہی سپونجی ہمارا ربر کی طرح ہلوہ تیار ہوا ہے تو آپ بھی یہ ٹپس فولو کریں امید ہیں آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسی ٹپس کے ساتھ اور اسی ٹرکس کے ساتھ آپ اسے بنائیے اور بنا کر مجھے فیڈبیک دیجئے کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ مجھے کومن باکس میں پوچھ سکتی ہیں اور میری ریسپیس کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ